اسلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے چند سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ایسے فیکٹس جو آپ نے نہ کبھی سنے ہوں گے نہ کبھی کسی نے بتائے ہوں گے آپ کو تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون اب ہماری جو بارڈیو اس کے اندر دو طنع کے سیلز موجود ہوتے ہیں ایک تو ہیومن سیلز اور دوسرا بیکٹریل سیلز اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارے جسم کے اندر دس گناہ بیکٹریل سیلز زیادہ ہوتے ہیں ہیومن سیلز سے اور جو بیکٹریل سیلز ہوتے ہیں ہمارے اندر وہ ہمارے لئے یوسفل ہوتے ہیں وہ ہمیں حام نہیں کرتے اگر وہ ہماری باڈی میں نہیں ہوں گے تو ہم سروائی بھی نہیں کر سکتے ان کے بغیر فیکٹ نمبر ٹو اب ایٹم کیا ہوتا ہے اب کوئی بھی چیز آپ لے لو ہر چیز ایٹم کی بنی ہوئی ہے اور دنیا کی سب سے سمالیت چیز کو ہم کہتے ہیں ایٹم اب ایٹلانٹی کوشن سب نے دیکھا ہے وہ کتنا بڑا ایٹلانٹی کوشن ہے اگر ہم اس کو کنورٹ کریں تی سپون میں یعنی کہ ہم ایک ایک چمچ پانی نکالیں اور اس کو گینے کہ پورے ایٹلانٹی کوشن میں کتنے چمچ پانی ہے اس سے آٹھ گنا زیادہ ایک پانی کے چمچ میں ایٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ ایک پانی کے چمچ کے اندر جتنے ایٹمز ہوں گے وہ ایٹلانٹی کوشن سے آٹھ گنا زیادہ ہوں گے اور یہ ایٹمز تقریبا بنتے ہیں ایک سیکس ٹیلین یعنی کہ ایک سیکس ٹیلین کے اندر اکیس زیرو ہوتے ہیں یعنی کہ ون بلین ملٹی پلائے با ون ٹریلین اتنے زیادہ ایٹم صرف ایک پانی کے چمچ میں ہوتے ہیں اب آپ خود حساب لگا لیں کہ ایک ایٹم کتنا چھوٹا ہوگا فیکٹ نمبر تری اب ایک ایوریج پرسن جو ہے وہ اپنے پورے دن میں ٹوٹل ساڑھے سات ہزار کے آس پاس سٹیپ چلتا ہے اگر وہ اسی سالہ زندگی اپنی گزارتا ہے تو یہ سٹیپ بھنتے ہیں اکیس کڑوڑ باسٹ لاکھ باسٹ ہزار پانچ سٹیپ چلتل اور اگر ہم اس کو مائلز میں کنورٹ کریں ایک ایوریج پرسن کے حساب سے تو یہ بنتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار مائلز اب یہ اگر ہم پوری دنیا میں اس مائلز کو مطلب رقبہ نہ پہ کتنا اڑا رقبہ بنتا ہے تو یہ پوری دنیا کے پانچ چکر لگتے ہیں مطلب کہ ایک ایوریج پرسن اپنی پوری زندگی کے اندر اراؤن پانچ دفعہ ارد کے چکر لگا سکتا ہے فیکٹ نمبر فائف اب جو سورج سے روشنی نکلتی ہے اسے دنیا تک آنے میں لگتے ہیں تقریبا آٹھ منٹ اب اس کی سپیڈ کتنی ہوگی آپ اندازہ خود لگا لیں اگر اسی سپیڈ سے ہم سفر کریں تو کیا ہوگا آپ نے کبھی سوچا کر اسی سپیڈ سے ہم سفر کریں تو کتنی دیر میں کس جگہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں اب اگر ہم اسی سپیڈ سے سفر کریں تو دنیا سے چاند تک جانے میں ہمیں لگے گے تقریبا دیر سیکنڈ اگر اسی سپیڈ سے ہم دنیا سے مارس تک جائیں تو ہمیں اراون لگیں گے فوو پوائنٹ ھٹیسکس منٹ اور اسی سپیڈ سے اگر ہم سیٹرن جائیں سیٹرن تک تو ہمیں لگیں گے تقریبا ایک گھنٹہ اٹھارہ منٹ اور اگر اسی سپیڈ سے ہم پلوٹو تک جائیں ہمارا جو لاسٹ ایک آئرپٹ ہے اگر ہم اس تک جائیں تو ہمیں لگیں گے پانچ گھنٹہ پینٹس میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کی کتنی زیادہ سٹیڈ ہوگی فیکٹ نمبر سکس اب جتنے بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں یہ سب گروہ کرتے ہیں گراؤنڈ کی طرف پتلا کہ جب یہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مو گراؤنڈ کی طرف ہوتا ہے اب بنانا واحد ایک ایسا پھل ہے جو گروہ کرتا ہے لیکن سورج کی ڈائریکشن میں گروہ کرتا ہے اب اس کے کرو ہونے کی وجہ ہے یہ کرو اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب سورج نکلتا ہے ایسر ہے تو اس کا مو ہوتا ہے ایسر کی طرف اب سورج پورا اٹھ کے ویسر تک جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی اوپر ہوتا رہتا ہے تو یہی اس کی روٹیشن چلتی رہتی ہے جب تک یہ بڑا پورا گروہ نہیں کر جاتا جب یہ فائنلی گروہ کر جاتا ہے تب اس کی جو شیپ ہوتی ہے اس کی روٹیشن کی وجہ سے کرو ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پیسے سبسکرائب کریں اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ویڈیو کو شیئر کریں نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو میں بڑھتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ